سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چل بسے مدینہ سوگوار فاروق عاظم کے ہاتھ میں تلوار ہے مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی طرح بھاگتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آئے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لئے تو آزمائش دہری ہو گئی ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم رحمت عالم کے فراق کا غم دوسرے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے شمشیر بقف ہیں ہم سوچ رہے تھے کیا کریں اتنے میں رازدار رسول وفادار پیمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق صادق صدیق اکبر آیا فاروق عاظم کو بٹھایا فرمایا علیک علیکب السکینہ عمر بیٹھو میری بات سنو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے دوسرے اصحاب رسول جمع ہو گئے یہ سننے کے لئے کہ ابو بکر کیا کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی زبان حقیقتوں کی ترجمان فرمایا من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قدمات من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قدمات کتنا دو ٹوک لے جائے کوئی لگی لپٹی نہیں جس نے بھی رسول کو معبود سمجھ لیا تھا میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا ومن کان یعبد اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوش خبری سناتا ہوں فإن اللہ حیل لا يموت وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی موت تو بڑی بات لا تأخذہو سنتو ولا نوت اس پر تو نید بھی نہیں اونگ بھی نہیں وہی ہے جو سونے سے پاکے اونگنے سے پاکے موت جس پر کبھی نہیں آسکتی باقی جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے سب نے جانا ہے قرآنِ کریم سے ریفرنس دیا صدیق اکبر نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله النسل افا اماتا قتلا قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن یزر اللہ شہیعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اللہ نہیں تھے اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوارِ رحمت میں چلے گئے ہیں اور ایسی مقدس زندگی اتنی مبارک زندگی اتنی عالی زندگی حاصل کر لی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی کروڑوں زندگیاں بھی اس زندگی پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بیعددِ کل ذرہ اب ہم نے روند ہونا ہے یا اپنے قائد کے مشن کو پورا کرنا ہے عمر یہ رونے کا وقت نہیں ہے یہ تو سنبھلنے کا وقت ہے ہوش میں آنے کا وقت ہے ہر جانب سے اسلام کی مرتضیت کو مٹانے کے لیے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ہم نے اس وقت سنبھلنا ہے اور اپنے قائد کی امانتوں کی لاج رکھنا ہے اگرچہ اللہ کسی کا ملتاج نہیں لیکن ہم نے تو اپنی آقبت سوارنی ہے اور اپنی دنیا بھی سوارنی ہے ہر جانے والے کے لیے قرآنِ کریم یہی تازیت کرتا ہے سوارنی ہے